یہ جناب نظیم اقبال صاحب ہیں کیا کہتے ہیں کیا جادو کا اثر جنات کے ویسے ہوتا ہے؟ کیا نظرِ بد بھی جنات کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا ہے نہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ جادو کرنے کے طریقے ہیں انہوں سے ایک طریقہ جنات کے ذریعے سے بھی ہے کہ جین کے ذریعے سے جادو پہنچایا جاتا ہے اس مطلبہ مقام پہ وہ جین کے ذریعے سے اس بندے کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے جین آ جاتا ہے اس گھر پہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ جادو اس کے ڈالتا رہتا ہے کوئی کام کرنے کے دوسرے کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے جن سے وہاں موکل ہوتا ہی ہے تو یہ موکل ایک مخلوق ہے تو یہ موکل ہوتا ہے اس شیطانی موکل کے ذریعے سے کام کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ جنات ہی کے ذریعے سے جادو کریں ہاں انسان کے اور طریقے جادو کرنے کی ہیں کوئی پتلہ بنایا پتلہ بنا کے اس میں مطلبہ مقام میں سوئیے چوب ہو کے قبرستان کے اندر کسی قبر پرانی قبر کے پاس اس کو گاڑ دیا زمین میں پتلے کو گاڑ دیا یا یہ کھانے پینے کو پر جادو کیا اور وہ مطلبہ شخص کو کھانا دے دیا اس نے کھا دیا وہ کھایا تو اندر جا کے میدے میں جادو بیٹھ گیا اور وہ اپنے اثرات دکھانے لگا تو بہت سے طریقے ہیں تو جنات کے ذریعے سے جادو کرنا کا بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی لوگ کرتے ہیں آگے کہنا ہے کہ نظر بد بھی جنات کے ذریعے سے ہوتی ہے ہاں جنات کے ذریعے سے بھی نظر بد ہوتی ہے اور انسان کے ذریعے سے بھی ہوتی کہ من الجنتی و الناس قرآن نے کہا کہ جنات اور انسان لہٰذا جنات کے ذریعے سے جنات نظر لگا دیتے ہیں جنات نے آپ کو دیکھا کسی حالت میں تو حالت ان کو چلی کیوں نے نظر لگا دیا آپ کو بیمار ہو گئے یا اسی آپ کو چھو دیا آپ کی کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کو کوئی پری ہے یعنی جن نے جس کو کہتے ہیں مونس جس کو یہ اسطلاح میں پری کہا جاتا ہے اس جن نے آپ کو دیکھ لیا کسی مرد کو کہ جسم کو کھلا دیکھ لیا کہ خوبصورت اس کو دیکھا اس نے تو نظر لگ گئی یا یہ کسی جن نے کسی عورت کے کھلے بدن کو کھلے بالوں کو دیکھ لیا اور وہ اس جن کی نظر لگ گئی تو جن کی نظر بھی لگ جاتی ہے انسانوں کی بھی لگتی ہے کہ انسان نے کسی کو دیکھا تو اس کی نظر لگ گئی یہ معنی جانوروں کی بھی لگ جاتی ہے کہ جانور نے آپ کو جس نگاہ سے دیکھا ہے تو اسی نگاہ سے جانور نے جو تاثر لیا آپ کو دیکھ کے اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے اس لئے جو ہے اس لئے صرف فالق اور ناز پڑھنے کے احتمام کرنا چاہیے روزانہ کم از کم دس مرتبہ سور فلق اور ناس پڑھ کے دم کر لیں اپنے پہ بچوں پہ تاکہ ہر طرح کی نظر سے حفاظت رہے کیونکہ اس میں من الجنتی والناس دونوں طرح کی نظر سے حفاظت ہوگی اور پھر قول عوض برب الفلق من شرری ما خلق ما خلق کے اندر ساری مخلوق آ جاتی ہے اس میں جاندار بے جان حیوان شیطان جو بھی ہے حشرات سب آ جاتے ہیں کسی کی بھی نظر کسی کے بھی شر بھی آپ کے اوپر کارگر نہیں ہوگا اس لئے وہ صورت پڑھ لیں کیونکہ ما خلق کے اندر ساری مخلوق آ گئی اس لئے ایسی چیزے کر لینے چاہیے